there is no such thing to be known as purple urine یعنی purple urine نام کے کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں یہ ان کے urine color chart پر لکھا ہوا ہے جب ہم ابن سینہ کو study کریں تو ابن سینہ کہتے ہیں there are two shades of purple purple red جس کو وہ احمر اصاب کہتے ہیں اور purple black جس کو وہ بالے ارگوانی کہتے ہیں اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ یا تو وہ دنیا کا number one hospital ٹھیک ہے جو مسلسل تیرہ سال سے ہے یا پھر ابن سینہ جو ایک ہزار سال پہلے تھے سر میں نے اس پہ evidence اکٹھا کرنا شروع کر دیا میں نے یہ studies کی اور یہ میں نے پروو کیا کہ یہ purple urine exist کرتا ہے میں نے ان کو ای میل کیا میں نے کہا there is a disease known as purple urine back syndrome what about that ان کا دو مہینے بعد ای میل آیا کہ it is a rare phenomenon ٹھیک ہے ہم مانتے ہی ہوتا ہے purple لیکن وہ بہت rare phenomenon میں نے کہا چلو اب reply آنا شروع ہوا ہے پھر سر ایک intellectual debate سٹارٹ ہوئی چھے مہینے بعد میں نے ان کو اتنی research paper سینڈ کی ہے کہ اینڈ پہ انہوں نے objection لگا دیا کہ آپ پانچ سو الفاظ سے زیادہ نہیں لکھ سکتے ان کو لگا کہ میرے پاس بہت بڑی ٹیم ہے کہ جو ہر ہفتے اتنے research paper ان کو سینڈ کر رہی ہے مارک کر کر کے کہ دیکھیں یہ study ہوئی یہ ہوئی یہ ہوئی at the end اب چھے مینے بعد انہوں نے اپنی official website پہ publish کیا research paper اور اس کا نام ہے انوان ہے the purple color the color purple اور اس میں انہوں نے کہا yes we admit yet there are two shades of purple purple red and purple black تو مجھے اس سے confidence ملا کہ اگر ہم پاکستان میں بیٹھ کے ابن سینہ کے کام کو منوا سکتے ہیں دنیا کے نمبر ون hospital میں تو کیوں نہ ہم ابن سینہ کے کام پہ کارورا پہ ایک urine color chart بنائے کیونکہ صرف میں نے ابن سینہ کی جتنی بھی کلیات تھی وہ تمام کو جمع کیا اس میں صرف رنگوں کے نام لکھے ہوئے تھے رنگوں کے shades نہیں تھے رنگ ایک subjective چیز ہوتی ہے جیسے میں آپ کو کہوں orange color اور اگر آپ نے زندگی میں کبھی orange نہیں دیکھا تو آپ کو نہیں پتہ ہوگا ابن سینہ نے کہا بولے زیتی بولے ارغوانی تو وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھی یہ ہوتا کیسا ہے تو سب سے بڑا چیلنگ یہ تھا کہ ان کو شیئرز دیئے جائیں تاکہ لوگ اس کی پریکٹس کر سکیں تو یہ سارے ایک ٹائم لائن ہے دنیا میں یہ اتنے urine color chart آج تک بن چکے ان کی چھئے ہزار سال کی تاریخ ہے میں نے اس پر پوری ایک کتاب لکھی ہے کہ کارورا سب سے پہلا ڈائیگنوستک ٹول ہوتا تھا اور سب سے اہم ڈائیگنوستک ٹول آج بھی ہے تو سر یہ ہم نے ایک urine color chart بنائے ہیں یہ پڑ رہا ہے فائنل ڈائیگنوستک ٹائم ہونے والے اب ہی فائنل ڈائیگنوستک ٹائم ہونے والے انہوں نے سیکنڈ ڈائیر میں جب کھارورا پڑھا تھا کھولیات پہ آج آپ کی بات سے سنکے ہمارا حیال تھا ان کی یہ ٹیپ ہروریزم بان جانی ہے لیکن ہم نے نکھتا ہے کہ ٹیپ کے وارث ہیں بانداری کی بات ہے سر یہ یہ اب ٹیپ الکانون ٹیپ پہ کوئی کام آگیا نہیں ہے بلکہ پتہ ہی کسی کو نہیں یہ ہماری بیرکلر چارٹ ہے یہ ماشاءاللہ جی مہت زیادہ ہے اب یہ جو انر سرکل ہے اس میں وہ تیس رنگ ہیں ابن سینہ کے اور وہ عربی زبان میں ہی ہم نے لکھے ہوئے ہیں ابن سینہ آپ کو پتہ چل جائیں گے اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ ابن سینہ کیا کہتے تھے کہ یہ کس مرض میں ہوتا ہے لیکن ہم نے یہاں تک اپنی کام ختم کیا اس کے بعد ایک آؤٹر سرکل بنا دیا موجودہ میڈیسن کی جو بکس ہیں جیسے سمیتھ یورالوجی ہے جس کو بائبل آف یورالوجی کہتے ہیں چار ہزار تین سو گیارہ پیجز کی کتاب ہے ہر چار سال بعد نئی کتاب آ جاتی ہے ایک سو چھے ممالک سے رائٹر ظاہر کیے جاتے ہیں اس کو لکھنے کے لئے اس کا پہمپیر کی ہے کہ ابن سینہ کے ساتھ ان کے رنگوں کا کیا تناسب ہے پھر آگے چار کولم میں پہلے کولم میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی جڑی بھوٹیاں یا ہربز یا ایلوپیتھک ڈرگ کی وجہ سے یہ کلر ٹیمپریری آتا ہے اس کے اگلے کولم میں آپ کو پتہ چلے گا ابن سینہ کے علاوہ جو باقی خلصفی تھے جیسے الوازی تھے جو ابن بیتات وہ کیا کہتے تھے اس یورین کلر کے بارے میں اس کے اگلے کولم میں آپ کو پتہ چلے گا جدید سائنس کیا کہتی اس کلر کے بارے میں اور اس سے اگلے کلر کے بارے میں پتہ چلے گا کہ ہم کیا کہتے ہیں یعنی کیا یہ ایک مرض ہے ڈاکٹر کو کیا کرنا چاہیے پیشنٹ کو کیا کرنا چاہیے لیکن ابن سینہ کا کام صرف رنگوں تک نہیں ہے آج تک جتنی یورین کلر چارٹ بنے ہیں وہ صرف رنگوں تک محدود تھے ابن سینہ نے یورین کے سامن پیرامیٹرز بتائے کونٹیٹی کلر ویسکاوسٹی کلیرنس اوڈور فوم اور سیڈیمنٹس تو ہم نے باقی کی پیرامیٹرز کو یہاں پر منشن کر دیا اس میں بھی یعنی ایک تقابلی جائزہ لیا ہے کہ مارڈر میڈیسن یہ کہتے ہیں ابن سینہ یہ کہتے ہیں اس کے بعد سر ہم نے مارڈر میڈیسن کے ہیں دو اور دو جو ہے وہ اس کے بعد سر ہم نے شفٹ ہوئے سٹول کی طرف اور سٹول میں ابن سینہ ایک بڑا مشہور ہیلوپیتک سسٹم میں ایک چارٹ ہے بریسٹل سٹول چارٹ امریکہ کے ایک ہسپوٹل تا بریسٹل انہوں نے کنسسٹینسی پیرامیٹر پر ایک بنایا چارٹ لیکن اگر آپ ان سیون پیرامیٹرز کو سٹڈی کرو ابن سینہ ان ساتوں کا ذکر کر چکے کھلیات نے میں نے ان کو بھی ایمیل کیا کہ یہ جو آپ نے بنایا اور آپ نے یہ کہا کہ یہ ہماری انوینشن ہے یہ ساتوں کی ساتوں پنسسٹینسی پیرامیٹر ابن سینہ نے کہے ہوئے تھے بڑا ان کا ریپلائی ابھی تک نہیں آیا ایک بات یہ کہ آپ کو ٹیچر ہے یا آپ کو سٹیسفائی کرتی نہیں ہو سارا کچھ ان کی وجہ سے یہ چوڑ ہے ماشی اللہ سے ماشی اللہ سے اتنا کام کرتے ہیں نہیں ماندر ایک بات آج جلو خوش ہو گیا ہمارا حیال تھا کہ پرانی ٹیپ کی فلاسلی ختم ہوتی جا رہی ہے سر ابھی ہمیں چارٹ بھی یہاں بھی ختم نہیں کیا ہم نے کہا چارٹ بھی تو اتنی چیزیں نہیں دی چاہے سکتے ہیں لیکن میرے پاس اتنا ڈیٹا اکٹھا ہو چکا تھا میں چاہ رہا تھا کہ کیوں نہ ہم ٹیوار کوڈ کو یوز کریں اب آپ کسی بھی کلر کے بارے میں فردر پڑھنا چاہتے ہیں آپ فیزیشن نہیں آپ ایک ریسرچر ہیں اور آپ کا پی ایچ ڈی ٹیسیز ہے آپ نے دیکھا کہ میرے پیشنٹ کا ریڈ کلر آ رہا ہے آپ چاہتے ہیں ریڈ کلر میں آتا دنیا میں جتنا بھی کام ہوا ہے وہ مجھے کنکلوجن میں مل جائے آپ ریڈ کلر کا ٹیوار کوڈ سکین کریں آپ کو ایک فائل مل جائے کہ جس میں آتا دنیا میں جتنا بھی کام ہوا ہے ریفرنسز کے ساتھ آپ کو مل جائے گا کہ ریڈ کلر ان ان امراض میں آتا ہے ٹی پھر یہ یہ لوگ یہ کہتے تھے اور اگر آپ نے آگے ان میں بڑھنا ہے تو ان ان ریفرنسز پر کلک کریں اور وہ ریفرنسز آپ کو فوراں ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گے یعنی سنگل کلک کے ساتھ آپ کو کچھ زیادہ مینٹ کریں اگر آپ کو کچھ زیادہ مینٹ کریں یہ وہ اس طرح کی فائل ہیں یہ ہر رنگ پہ فائل بنی ہوئی آپ کو کچھ زیادہ جگہ اور کوڈ سکین کرنے پہ یہ ساتھ ساتھ ایک شروع کے تحصیق بڑا بھی رہی میں نے کتے کے لئے اور سر اس کے بعد ہے سر اس کو ہم نے اپلائی کیا پیٹن کے لئے اور اس کا امیس سے پیٹن ریف مل چکا ابھی انٹرنیشن پیٹن کے لئے اپلائی کریں یہ کٹ بن چکی ہے ہم آپ کو پیٹن کریں گے سر اب آئی ڈیا اس میں یہ ہے کہ نورملی جو اگر ہم کڑنے ڈیسیزز کو چھوڑ کے صرف ایک کڑنی سٹون پہ بات کریں تو ہمارا لوگ پاکستان میں سکسٹی پرسنٹ یورالوجی پہ بردن ہے وہ کڑنی سٹونٹ ہے ابن سینہ کہتے ہیں کڑنی سٹونٹ جائسی مرض تو اگزسٹ نہیں کرنی چاہیے اگر ہم یہ جان جائیں کہ اس کا جو سٹیپ ہے وہ ایک رات میں ڈیویلپ نہیں ہوتا ابن سینہ کہتے ہیں کہ کڑنی سٹونٹ چار سے چھے مینے میں ڈیویلپ ہوتا ہے ہر سٹیپ یورن میں اپیئر ہو رہا ہوتا ہے سٹونٹ مکمل بڑا ہونے سے پہلے بھی یورن میں گریبلز نائیڈس اپیئر ہوتے ہیں اگر ہم لوگوں کو صرف یا طبیبوں کو یہ سکھا دیں کہ جب بھی آپ کے پاس ایک مریز آئے آپ نے اس کا کارورہ ضرور اگزامن کرتے ہیں اور اگر کارورہ میں آپ انیشیل سٹیپ سے اس کے دیکھ لیں گے کہ کڑنی سٹونٹ بننا سٹارٹ ہو گیا آپ فوراں سے اس کو سٹرس پروت رکمنٹ کر سکتے ہیں یعنی گورپ ہے کہ آپ اس کو چیز رکمنٹ کریں گے اور سٹونٹ کبھی بنے گئیں لیکن ہم اگنور کرتے رہتے ہیں اور سٹونٹ بڑا ڈیویلپ ہو جاتا ہے جس سے وہ پین کے ساتھ جب پیشنٹ آتا ہے تو اس کو لٹھو ٹپسی کروانی پڑتی ہے تو ہمارا ابھی یہی کوکس تھا کہ ہم نے ایک کٹ بنائی کہ اس میں یہ ایک بوٹل ہے کہ اگر ہم سارے طبیبوں کو یہ ایک بوٹل دے رہے ہیں اور اس کے اوپر یہ شیڈز دی رہے ہیں جو کہ اپنی سینک شیڈ اور ان کو کہیں کہ آپ اپنے مریض کو کہیں یہ بوٹل یا کوئی بھی ایک بوٹل کہ اس میں یورین پاس کریں اور پلیز وہ دکھائیں یہ ان کے واش روم میں لگا ہو یا طبیب کے جو کلینک ہے یا بوٹری اس میں لگا ہو اور یہ اس کے سامنے رکھے بوٹل کو چیک کر سکتا ہے کہ کتنے اس میں شیڈز آ رہے ہیں اور جو ارلی ڈیٹیکشن ہونا شروع ہو جائے گی نائیڈیس وغیرہ جو سٹون سے پہلے کی جو سٹیگیز ہیں اور اس وقت طبیب اس کو فوراں کہہ سکتا ہے تو بھئی آپ کے سٹون بن رہے ہیں آپ یہ یہ چیزیں کریں اور تبھی سٹون بنے گی نہیں تو ایک سیمپل سٹپ لے کے ہم جو پاکستان میں سکسٹی پھرسند برڈن ہے اس کو کم کر سکتے ہیں یہ ہمارا ابھی کا فوکس ہے اس کت کو لے کے اگر اس کت کے تو ملٹیپل یوزیز ہو سکتے ہیں کارورا میں تو آپ یعنی ایک جو ہم سے پہلے ایک چارٹ بنے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کارورا سے آپ سکسٹی تھری ڈیزیزز کر سکتے ہیں اور جو دنیا تھا نمبر ون جس نے چارٹ بنایا تھا پہلا چارٹ ان کا یہ کہنا تھا کہ کارورا سے آپ ہر مرض کو تشنیز کر سکتے ہیں تو کارورا کی تو بڑی اہمیت ہے بہت خوشی ہوئی آپ کو ملکے اب دیکھیں ہمیں اندازہ ہو گیا ہے ہمیں اندازہ ہو گیا ہے ہمیں اندازہ ہو گیا ہے